اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات وسلام عليك يا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیك وسلم پچھلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا تذکرہ ہوا تھا اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا اس کے بعد میں پھر کیا ہوا فرمایا قَالَ يَا اِبْلِيسَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ سَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْزِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُونَ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں سے نہیں ہوتا کہا میرے لائق نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تُو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس تُو نکل جا اس لیے کہ تُو مردود ہے بے شک تجھ پر قیامت تک لانت ہے ابلیس نے عرض کی اے میرے رب مجھے اس وقت تک محلت دے کہ جس دن میں وہ اٹھائے جائیں فرمایا تُو ان میں سے ہے جنہیں اس وقت معلوم کے دن تک محلت دی گئی ابلیس جب بارگاہ الائی سے مردود ہوا اس کے بعد میں پھر کیا ہوا ان آیات میں اس کا تذکرہ ہے ابلیس کے مردود ہونے کے بعد میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ابلیس تُو نے سجدہ کیوں نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی سب کو جانتا ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کے انکار کے بعد میں یہ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ مخلوق کو بھی یہ پتا چل جائے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ پوچھنا رحمت کے طور پر نہیں بلکہ غزب کے طور پر ہے اور اس سے سن کر کے سننے والا یہ عبرت پکڑے کہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ دے کہ ابلیس بیمار تھا یا اس کی کمر کے اندر کچھ تکلیب تھی یا اس کو کوئی پریشانی تھی اس لئے سجدہ نہیں کر پا رہا تھا تو اللہ تعالی نے یہ پوچھ لیا تاکہ سننے والوں کو یہ پتا چل جائے کہ سجدہ اس نے کیوں نہیں کیا تھا اور ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کا کلام بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تاکہ لوگ کلام کو سنے اور اس کلام کی برکتوں سے مالا مال ہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مردودوں کی باتیں بھی قرآن پاک میں بیان فرمائی تاکہ لوگ ان کی باتوں کو سنے اور ایسی باتوں کو کرنے سے پریز کریں اور ان سے بچیں اور یہ سوال جو ہے وہ بے علمی کی بنیاد پہ نہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے میراج پہ جب آپ تشریف لے گئے تو جنت کی سیر کرتے وقت جبریل سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے یہ باگ کس کا ہے تو میرے آقا کو تو پتا ہی ہے اللہ کے رسول نے پوچھا تاکہ جو لوگ بعد میں آ رہے ہیں وہ سن لیں ان کو بھی پتا چل جائے کہ جنت میں یہ باگ اللہ تبارک و تعالی نے کس کے لئے لگا کر کے رکھا ہے اب ابلیس نے جو جواب دیا اس نے کہا کہ میں ایک بشر کو کیسے سجدہ کروں جو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا جو سیاہ بدبودار گارہ تھی پہلے یعنی ابلیس نے عقل کا قانون استعمال کیا اور اس نے کہا کہ عقل کا قانون یہی ہے کہ جو فضیلت والا ہوتا ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو سجدہ نہیں کرتا ہے اور تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا آگ جو ہے وہ بہتر ہے مٹی سے لہذا میں فضیلت والا ہوا تو میں اپنے سے نیچے والے کو سجدہ کیوں کروں اچھا اس نے جو ہے وہ اپنی فضیلت کی بہت ساری دلیلیں سوچی تھی جیسے ایک تو میں نے یہ بتائی تھی کہ لاکھوں سال کا نمازی اور یہ ابھی پیدا ہوئے اتنا بڑا نمازی ابھی پیدا ہونے والے کو سجدہ کیسے کرے اور اسی طرح اس نے آگ اور مٹی کا قانون چلا کہ آگ بہتر ہے مٹی کمتر ہے آگ کیسے مٹی کے سامنے جھک سکتی ہے اسی طرح اس نے اور بھی بہت ساری دلیلیں عقلی طور پر پیش کی لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ عمر کے اندر بڑا ہونا یہ فضیلت کا باعث ہو کوئی ضروری نہیں ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ درخت ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے گد کی عمر لمبی ہوتی ہے سامپ کی عمر لمبی ہوتی ہے لیکن انسان جو ہے ان سے زیادہ افضل ہے تو عمر کے زیادہ ہونے سے فضیلت نہیں ہو جاتی ہے اسی طرح زیادہ سجدے اور زیادہ عبادت سے بھی فضیلت نہیں ہوا کرتی ہے جیسے فرشتے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے اور ہزاروں سال سے عبادت کر رہے تھے لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے عبزل ہیں یوں ہی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے عبزل کے سامنے سجدہ کیا جائے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا اپنے سے کم فضیلت والا ہوتا ہے پھر بھی اس کو سجدہ کیا جاتا ہے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام عبزل ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ خانہ کعبہ سے ابزل ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کتب روح کر کے سجدہ فرماتے تھے تو شیطان کا جو ہے وہ سارا جتنا بھی فرض کیا ہوا قائدہ اور قیاستہ وہ سراسر بلکل ہی غلط تھا اس آیت کریمہ میں جو ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہوا اس کا ذکر قرآن پاک میں سات جگہ آیا ہے سرائے بقرہ میں ہے سرائے مائدہ میں ہے سرائے حجر میں ہے سرائے بنی اسرائیل میں ہے سرائے قہف سرائے تاہا اور سرائے سواہات سرائے سواہات کے اندر ہے تو سات جگہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا اب اس کے بعد میں شیطان کی کم عقلی دیکھو اس نے جو قیاس کیا وہ قیاس چونکے سرے سے غلط تھا تو اس قیاس کو جو ہے وہ بلکل نکار دیا گیا اب یہاں پر ایک چیز اور علماء کرام نے بیان فرمائی کہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنی فضیلت کا اللہ کی بارگاہ کے اندر اس نے دعویٰ پیش کیا اس سے اس کے تکبر کا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ ہزاروں سال کا عابد بھی ہو تو وہ خاک میں مل جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر بلکل پسند نہیں ہے اچھا شیطان نے جو یہ کہا تھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ آگ جو ہے وہ خاک سے ابزل ہے یہ کوئی واقعہ اور حقیقت نہیں ہے کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مٹی یہ آگ سے بہتر ہے اس کی ایک وجہ تو یہ مٹی کے اندر خاک ساری پائی جاتی ہے اور آگ کے اندر تکبر پایا جاتا ہے اس لیے کھیت اور باغ مٹی میں لگتے ہیں آگ میں نہیں لگتے ہیں خاک میں لگتے ہیں تو اس لیے آگ سے جو ہے وہ خاک بہتر ہے دوسرا یہ کہ مٹی میں قرار ہے مٹی میں سکون ہے اور آگ کے اندر تڑپ اور بے قراری ہے اس لیے اللہ کے بندے مٹی میں دفن ہوتے ہیں آگ میں دفن نہیں کیے جاتے ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ مٹی آباد کرتی ہے اور آگ جلا کر کے برباد کر دیتی ہے تو اس لیے جو ہے وہ مٹی کو آگ سے ابزل قرار دیا گیا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مٹی میں امانت رکھو تو مٹی اس کی حفاظت کرتی ہے خزانے کو محفوظ رکھتی ہے اور آگ میں اگر ڈال دو تو وہ جلا کر کے راک کر دیتی ہے اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں کرتی ہے مٹی میں دانہ ڈال دو تو اس کو بڑا کر کے اور زیادہ کر دیتی ہے تو اس سے بھی پتا چلا کہ مٹی یہ آگ سے بہتر ہے اور مٹی اور آگ کی اگر جنگ دیکھی جائے تو مٹی آگ پر غالب ہے اور آگ جو ہے مٹی سے مغلوب ہو جاتی ہے کیونکہ آگ کو خاک بجا دیتی ہے فنا کر دیتی ہے مگر آگ جو ہے وہ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی اس کو ختم نہیں کر سکتی اس سے بھی پتا چلا کہ مٹی جو ہے وہ آگ سے بہتر ہے اور بھی اس کے علاوہ مٹی کے بہتر ہونے کی کئی وجوہات ہیں لہذا شیطان کی جو یہ دلیل تھی یہ بالکل سراسر غلط تھی اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت سے نکلنے کا حکم دیا اور سزا اس کو فوراں نہیں دی یہ ایک بڑا جو ہے وہ اہم نکتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فوراں سزا نہیں دی بلکہ اسے جنت سے نکال دیا گیا اور فرشتوں کی جماعت سے اسے الگ کر دیا گیا اس کے اندر کئی حکمتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہے اس میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ اس کی عمر لمبی ہو لمبے زمانے تک یہ لانت کے اندر گرفتار رہے اور دنیا کے اندر اس پر لانت برستی رہے اور پھر جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اس کو سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے اس حوالے سے ایک روایت صاحب رول بیان نے بیان کی کہ حجاج بن یوسف کو یہ معلوم ہوا کہ چین کی سرزمین پر ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی راستہ بھول جاتا ہے تو بھولے ہوئے کو غیبی آواز آتی ہے اور وہ راستے میں اس کو آواز دے کر کے کوئی اس کو بلاتا ہے اب حجاج بن یوسف نے چند آدمیوں کو سٹنگ کیا کہا جاؤ تم راستہ بھول جانا کوئی آواز دے گا تو آواز دینے والے کو تم لوگ قتل کر دینا اب جب وہ گئے وہاں پر چین کی سرزمین پر راستہ بھولے تو آواز آئی کہ ادھر آؤ اب وہ لوگ جب ادھر بڑے اور مارنا چاہا تو آواز بولی کہ تم ہمیں مار نہیں سکتے اس لئے انہوں نے پوچھا کہ تم کون اور کب سے مقیم ہو بتایا کہ ہم صدیوں سے یہاں پر ہیں اور زمانے کا جو ہے وہ ہمیں علم نہیں ہمیں اتنا معلوم ہے کہ چین ہماری نگاہوں کے سامنے آٹھ مرتبہ برباد ہوا ہے اور آٹھ مرتبہ آباد ہوا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ ایک زمانے سے تم ہمیں مار نہیں سکتے تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو شیطان کو محلت دی تھی تو شیطان جو ہے وہ بڑی لمبی عمر پاتے ہیں ایک نقطہ علماء اکرام نے یہاں پر یہ بیان کیا کہ جنت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اوپر بنائی ہے کیونکہ ان کو زمین ان کو جو ہے وہ اترنے کا حکم دیا گیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت جو ہے وہ اوپر کی طرف بنائی گئی ہے تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جہنم سے نکل کر نیچے کی طرف جانے کا حکم دیا اور ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اتنے زیادہ مقبول ہیں کہ کوئی بندہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ماذا اللہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ فلان اللہ کا ولی جو ہے وہ نبی کے برابر ہو گیا تو ماذا اللہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا یہ تو وہابیوں کی بددیانتی اور ان کا کفر ہے کہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ماذا اللہ امتی عمل کرتے کرتے نبی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے نبی کے عمل کی میں بات کروں انشاءاللہ کسی موقع پر نبی کا عمل کتنا زیادہ ہوتا ہے اس حوالے سے میں مستقل گفتگو کروں گا یہ ان کی جو ہے وہ خباست ہے کہ انہوں نے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرمایا اور اس کے بعد میں جو ابلیس کو جنت سے اتننے کا حکم دیا اس حوالے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب شیطان پر غزب فرمایا تو اسے فوراں موت نہیں دی اس کا جو ہے وہ فوراں خاتمہ نہیں فرمایا اس کی ایک حکمت اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے کافی دنوں تک عبادت کی تھی لمبے زمانے تک وہ سجدے کیے تھے تاکہ ایک زمانے تک وہ زندہ رہے اور اس کی عبادت کا بدلہ جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی اس کو لمبی عمر کے ذریعے مل جائے اچھا ابلیس نے مولت کتنی مانگی تھی ابلیس نے جو مولت مانگی تھی اس نے کہا تھا کہ الہ یوم یباسون اے اللہ مجھے اس دن تک مولت دے جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں اس کو پتا تھا کہ قیامت تک میں مولت مانگ لوں گا تو قیامت کے بعد میں تو پھر موت آئے گی نہیں اس طرح میں ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قیامت تک مولت نہیں دی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو مولت دی وہ یوم الوقت المعلوم ایک معلوم وقت تک یعنی وہ پہلا سور جب تک فوکا جائے گا اس وقت تک اس کو مولت دی اب اس کے بعد میں ابلیس کو بھی موت آئے گی پھر اس کے بعد میں جب دوسرا سور فوکا جائے گا تو سب کو اٹھایا جائے گا تو اس کو بھی اٹھایا جائے گا اب دونوں سور فوکے جانے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق چالیس سال کا فاصلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چالیس سال تک جو ہے وہ ابلیس بھی اس موت کے اندر مبتلا رہے گا اور ایک خاص بات یہاں پر یہ بھی معلوم ہوئی کہ مردود ہونے سے پہلے ابلیس جو ہے وہ جنت کے اندر جاتا تھا جنت کے میوے کھاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام بھی وہاں پر رہتے تھے اور وہاں پر جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے تھے تو ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اس کا مطلب پہلے وہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوا تھا اور ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی جنت جو ہے متقبرین کے لئے کبھی بھی ٹھکانہ نہیں بن سکتی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبر ہی کی بنیاد پر اسے جنت سے نکالا تھا تو اس سے یہ پتا چلا کہ متقبر کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا جنت میں وہی جائے گا جس کے اندر خاک ساری ہے آجزی ہے اور ان کے ساری ہے اور ایک اہم نقطہ اس سے بھی پتا چلا کہ ہر آدمی کی ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے ہر آدمی کی ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا نکل جا اس نے جب انکار کیا تو اس سے کچھ کہا نہیں گیا اس سے کہا گیا کہ تو یہاں سے نکل جا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر فضول بات کرے اور بیکار بات کرے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی دلیلوں کا ہم جواب دیں بیٹھ کر کے ایسے آدمی کو اپنے پاس سے نکال ہی دینا چاہیے اس سے حجت نہ کرنا یہی بہتر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے پر سب سے بڑا غضب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنے پیاروں کی مجلس سے جدا کر دے فرشتوں کے ساتھ میں رہتا تھا ابلیس لیکن اللہ نے جب غضب فرمایا تو اسے اپنے محبوب فرشتوں کے ساتھ سے الگ کر کے اسے جدا کر دیا لہذا جو بندہ بھی اللہ والوں کی محفل سے جدا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس پر غضب فرمایا ہے کچھ لوگ وہابی دیوبندی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ بڑے نمازی ہو گئے بڑے پارسہ بڑے پریزگار بن گئے پہلے تو ہم لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے دیبندیوں نے ہم کو نماز پڑھنا سکا دیا جماعت میں جانا سکا دیا ان کو یہ پتا نہیں کہ نماز تم پڑھنا سیکھ گئے ان کے ساتھ میں رہ کر کے اور سننی بن کر کے جب تک تھے تمہیں نماز کی دعوت دی گئی لیکن تم کو بات سمجھ میں نہ آئی لیکن تم نے نقصان نہیں دیکھا کہ اللہ والوں کا جو ساتھ ہے اولیاء کرام کی جو جماعت اہلِ سنت و جماعت اس سے تمہیں الگ ہو گئے اور اہلِ سنت سے الگ ہو کر اگر کوئی زندگی بھر بھی نماز پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں فرشتوں سے الگ ہو کر کہ شیطان کی کروڑوں سال کی عبادت کام نہیں آئی تو دیبندیوں کے ساتھ میں رہ کے اگر کوئی تیس چالیس سال نماز پڑھ لے گا تو اس کو کیا فائدہ ہو جائے گا تو اللہ والوں کا ساتھ اگر کسی کا چھوڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے قضب کا شکار ہو گیا ہے ایک بات اس سے یہ بھی پتا چلی کہ تکبر اور غرور کا انجام زلط اور رسوائی ہی ہوا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر کتنا کرم فرماتا ہے ہماری امت جو امت محمدیہ ہے اس پر تو اللہ کا کرم ہے یہ شیطان کو آپ دیکھ لو شیطان نے کتنا بڑا جرم کیا اتنا سنگین جرم شیطان نے کیا مگر نکلتے نکلتے دعا کیتے اللہ مجھے تو محلت دے دے اللہ نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ تو مردود ہو گیا تجھے تیری دعا قبول نہیں کی جائے گی اللہ نے اس کی دعا بھی قبول کر لی اور اسے جو ہے وہ پہلا صورف ہو کے جانے تک اللہ تبارک و تعالی نے محلت دے دی ایک آخری اور خاص بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ اچھی دعا مانگنا بھی اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے اس لیے کہ ہم کو تو مانگنا بھی نہیں آتا اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہم کو اس سے کئی زیادہ دے دیتا ہے دیکھو شیطان کو دیکھو وہ نکلتے نکلتے دعا بھی مانگ رہا ہے تو ایسی دعا مانگ رہا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے زیادہ دنوں تک تاکہ میں زندہ رہوں اور زیادہ میں گناہ کروں تو غلط آدمی دعا بھی کرتا ہے غلط دعا کرتا ہے اور اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اللہ ہمیں نیک دعا کی توفیق عطا فرماتا ہے یہ اس آیت کریمہ کی حوالے سے چند باتیں ہوئیں اس آیت کریمہ میں مفسرین نے بڑا لمبا چھوڑا کلام کیا ہے وہ سمر گیا انشاءاللہ پھر آگے تفصیلی کلام ہوگا